ایک نصیب میں دوست تیرا پیار ہے کے نہیں ویلکم ڈیئر ویورس آپ آپ سب کا سواگت ہے اور گیت سنگیت کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ہم آج ایک نئی چرچہ کریں گی جو ہم کشودہ کے ایک ایسا گیت جس نے سب کو اس نے رولا دیا تھا دوستو ایک گیت جو اتھارت ہے جو کشودہ کا اس زمانے میں جو لکھا گیا جس کو ایم جی حشمت نے اس کو اپنے کیونکہ وہ شاعر تھے اور انہوں نے جو محسوس کی اور دل کی گیرائیوں سے جو ہے انہوں نے اس کے اندر جذبات اور اصل ساتھ کا ذکر کیا یہ گیت انہوں نے لکھا اور یہ گیت جب انہوں نے لکھ کر کشودہ کو دیا اور اس نے جب سنایا تھا دوستو یہ گیت ہم آپ کو اس کی کھٹنائی کچھ اس طرح ہے کہ یہ کشودہ کی زندگی کا کیسا مور بھی آیا ہے کہ جس میں میوزک ڈریکٹرز اس وقت جو تھے اس وقت جو ایک فلم بنا رہے تھے جس میں سیونٹی سکس کی ایک فلم تھی میرا جیون فلم تھی اور اسپینس جگس مونس نے اس کو سنگیت دیا تھا اور اس کے علاوہ اور بھی کہی نغمیں اس زمانے میں تھے جو اس وقت اس میں نائنس گیت اور بھی تھے لیکن کشوردہ کو جو گیت اس زمانے میں دی گئے اور ایک ایسا گیت جو جس میں کشوردہ کو رونا بھی پڑا وہ گیت جو ایم جی ہشمت نے اس زمانے میں جو ہے لکھا تھا اور وہ گیت جب کشوردہ نے اس گیت کے انترے پڑے اور اس کے جو ہے وہ بہت ہی اچھا گیت لگا جس کو اس کی اندر شاعری اچھی تھی اور یہ گیت this was a very good point but دوستو اس وقت جو سیکٹری تھے فلم کے جو عبداللہ تھے اور عبداللہ ویسے کشوردہ کے ساتھی بھی رہے ان کے ساتھ دوڑی بھی ان کی رہی لیکن دوستو یہاں پہ کئی ڈریکٹر تھے کئی لوگ جو پروڈیزر تھے جو یہ گیت جو اتھارت تھا درد سے اور اس گیت کے اندر جو من کو موہ لانے والا اور چو جانے والا اور درد بھرا گیت جو کشوردہ نے اس کو جو ہے گیت کو گا کر جو ہے رو پڑے اور یہ گیت وہ ہے جو ہم آپ کو چھنانے والے ہیں دوستو یہ اس کارن یہ ایم جی ہشمت کا لکھ ہوا گیت جس میں بول کوئی اس طرح ہے اس گیت کے جو میرا جیون کچھ کام نہ آیا میرا جیون کچھ کام نہ آیا جیسے سکھے پیڑ کی سایا میرا جیون کچھ کام نہ آیا دوستو اس کو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں نائنٹین سیونٹی سکس کی فلم تھی میرا جیون اور یہ کیونکہ ہر لائف کی جو ہے جیون کا انت ہوتا ہے اور جیون کی ساتھ جو ہے لائف ہے تو یہ جیون کی فلش بیک جو کشوردہ کے سامنے جو اپنا ایک بچھڑا ہوا دوست اور اپنا ساتھی یاد آیا اور اس کے اندر جو ہے کشوردہ اسی گیت کے اندر جو ہے بہت ہوئی اور یہ گیت ان کے بہت فیلنگ اور اموشن کے ساتھ گایا اور پھر اس کے بعد جو ہے کشوردہ کی آنکھوں سے اتنے آنسو آئے لگتار there's different tears come to انس کے شوردہ آئیز دوستو اس وقت جو عبداللہ تھے اور اس کے علاوہ جو سیکٹری تھے اور جو جتنا کتنا سٹاف سٹوڈیو کا تھا وہ سارا جو ہے کشوردہ کے پاس آگئے اور کشوردہ روتے رہے کچھ دیر کے لیے روتے رہے اور کس سے بات ہی نہیں کی اور اس کے چہرے پر expression جو تھے بہت ہی درد میں تھے اور بہت ہی اور کس سے بات ہی نہیں کی اور آنسو کشوردہ کے لگتار نکلتے رہے اور یہ جو ہے اس کا بہت ہی اموشنل سٹیج تھا اور باقی بھی بڑے خافہ ہوتے اور عبداللہ سیکٹری نے ان سے پوچھا کہ کشوردہ کیا بات ہے کیوں رو رہے why are you whipping تو کشوردہ جو ہے بالکل خاموش رہے اور جو ہے ترنت وہاں سے سٹوڈیو سے جو ہے نکل گئے اور اپنے گھر چلے گئے اور اس کے بعد سب نے حیران ہو گئے there is very surprise astonished to one's and other لیکن دوستو یہ deep جو تھا بہت اس کو بھاگیا تھا اور یہاں پہ this was very very sad moments very sad and sorrow moments for کشوردہ دوستو یہاں پہ پھر انہوں نے جو ہے پیسے بھی نہیں لی اور پھر ڈریکٹیٹ نے سب نے جو ہے وہ جو ہے روپیہ اس کو دینے کیلئے اس کے پاس چلے گئے اور پھر ان سے جو ہے وجہ پوچھی اور دوستو یہ آج کی قارنس ہم نے اس کا جو ہے جیون کی من کی گیت کو آپ کو سنایا چینل کو سبسکرائب پر لائک کریں اور یہ من کو چھو جانے والا درد بھرا گیت کشوردہ کا جس کو کشوردہ نے بہت ہی پسند کیا میرا جیون کچھ کام نہ آیا دوستو ایک اور ویپنگ پوائنٹس فلشبیک فلمز کے اندر دو راستے فلم تھی جو کشوردہ کی اس میں بھی انہوں نے جو ہے مدبالہ کی یاد میں جو 1969 کی جس میں راجش خنمہ پہ جو ایکسپریشنز کو دکھائے گیا اور یہ بہت ہی عداس فلمز کا گیت ہے جس میں میرے نصیب میں دوست تیرا پیار دوستو یہ گیت تو اس کا چہرے پر شام ہے گیت کے اندر بہت اداسی ہے لیکن کشوردہ نے اس کے اندر اور بھی کئی گیت ہیں لیکن اس فلم کے اندر جو گیت کشوردہ جو رولانے والا گیت ہے وہ آپ کو سناتے ہیں جس میں نہ جانے پیار میں کہا ہوا ہو جائے نہ جانے پیار میں کہا دوستو یہ اس کی پریمینی کا اور اس کی جو یاد ہے مدوبالہ کے یاد میں جو اس کی جو فیلنگز پہ اور بہت ایفیکٹ پڑ اور اس سے گیت کے اندر کشوردہ دوستو اس کو یوٹیوب چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ضرور لائک کریں تینک فورس واشنگ